موسیقی 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 ایسے پکڑ کے اندر کر دیں گے اس لئے ہم نے ڈیک چیئے والے یوز کیا تاکہ پانی زیادہ یوز کیا ہے کہ سپیکٹیز خود با خود اندر جاتی جائیں تقریبا اس کو آٹھ سے نو منٹ پکنے دیں گے تو یہ پک جائیں گے انساروں کو میکشور اندر کر لیں پھر یہ نہیں پکنے کے لئے چھوڑ دیں یہ ہم نے سپیکٹیز کے لئے چھیکن کیا ہے یہ آپ چھیکن کے ہم نے دیکھیں اتنے تقریباً اتنے بڑے بڑے پیس کر لیا یہ خود ہی ایسے الگ ہو جائیں گے یہ رکھیں ایسے جلدی جلدی جتنے بھی آپ کو مرضی لگے رب ہم نے کر لیے اس کے بعد اس میں ہم نے یہ کون پھرا چھان کر دیں گے بھی اتنا ایک نمک ڈالیں گے تقریباً تقریباً اتنی کالی مرچے ڈالیں گے تاکہ اس کو مرینیشن ہو جائیں اور تھوڑا سا سویا سو سو سرکا بھی ڈالیں گے اسی چمچ میں ہم سویا سو اس ناپے ڈال دیں گے اور تقریباً تقریباً اتنا ہی ہم سرکا بھی ڈال دیں گے اتنا سرکا ڈال دیں گے سرکا ڈال کے ہم انہیں مکس کریں گے اس کا مرینیشن کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہی سب سے امپورٹن ہے اس میں رکھیں ہم نے مرینیشن کر لیے اب ہم اسے تھوڑ در چھوڑیں گے یہ ہی مارے آچھا ہے اس سے ہمارے چکن میں ٹیسٹ آئے گا اس سے ہمارے چومین میں ٹیسٹ آئے گا جیسا کہ یہ مارے پاس بندی ہے اب اسے ہم چھان لیں گے آٹھ مئرے پیلے پہنے سے پکایا ہے اب اسے چھان لیں جیسا کہ مارے پاس ہی نکل آئیں ہیں اب ہمیں اسے پانی کنچے رکھ کے ہلک ہلکا سا ایسے ہی لائیں ہاتھ پو بچائیے گا آپ سپون بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ہم نے پھر پکاتے ہیں بس اب ہلکا سا پانی لگا لیا آپ سے توڑنا نہیں ہے بس چھوڑ دیں تاکہ اس کا پانی درین ہو جائے اور اس پر ہلکا سا اویل لگا کے پھر اسے چھوڑنا ہے تاکہ یہ چپ کے نا بکایا سرپ کرتے ہیں پھر اسے ہم ڈالیں گے تو اس لئے اس پر اویل لگانا ضروری ہے وہ بھولنا نہیں ہے لگانا کم از کم بس اتنا سا اویل لگا رہی ہے اویل لگا کے اس کو بس ہم نے ایسے ہی اس سے پہلے ہم نے لائے تھا ایسے لائے ہم ہاتھ تویس کریں گے تو یہ زیادہ اچھی موان کیونکہ مر پاس کوالٹیٹی زیادہ ہے تو چمر سے یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس کا بلکور سیدھا سیدھا دکھائی دے رہے کہ ٹوٹا کوئی بھی نہیں ہے اس طرح ٹوٹنانے چاہیے اب جیسے کہ ہماری سپیگٹیز ہو گئی تھی اب ہم ایک کڑائی لیے ایسے اس میں ہم نے اویل ڈالیں ہم بنا رہے ہیں چومن چومن کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اویل چاہیے ہوتے ہیں میکسیم اتنا اویل لیا ہے اس میں ہمیں لسن ادرک پسا ہوا ڈالیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں ہم نے ایسے رکھا ہے یہ تو اس میں نیچے تار لیا تھی اس بس ہی ہے پیگل چکے بٹھنا آرام سے توڑ کے نکل آتے کے یہاں دکھاؤں گی آپ کو براسے گئی اگرہیں اب ہم نے یہ میں لسن ادرک ڈال کے تقریباً جو چمت آپ کو دکھایا تھا یہ بلا چمت یہ ہم نے ایچ چمت ڈال گیا پہلے ہمارا خلاؤھے میں تک اپنی پاٹھیں گے اب یہ سک Billie partnership ش کروں میں فکرے میں بالکناہ آخر قام کو پرمیکن کی ضرورت کی مسر Yoon وہ خلاؤں کے پاس اجной ہے رہیی عرسلہ تک جہاں کہ اس کا سداہہ ہے شرکنہ میں اپنی پر پھرہ کرنا رہا ہ mol ہمارے باپنا میں نے لسن کھنڈا رہی تھا میں نے فرش لسن کے لیے یہ دو ہمارے پاس ہیں چکن کیوب کہ ممک اس کے لیے کہ çıkنی کیوب ڈال کریں اور یہ تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈالیں گے کو ہمیں نیچن کیا ہمیں ڈال کریں تو چکنی کینی کی لیے جب تک ریڈی ہو رہے ہیں سبزیں ہم نے کٹ کر کے رکھ لیے سب سے پہلے ہمارا ریڈی ہو گئے سب سے پہلے ہمارا ریڈی ہو گئے تو ہم سب سے پہلے یہ کریٹ ڈالیں گے کریٹ ڈالیں گے تو دو چمچ میں سویا سوز دالیں گے ڈھکن میں سرکہ ڈالیں گے ڈھکن میں آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اسے کاری ملچ سے پہلے گے ڈالیں گے اس میں ہم نے شملا میٹس ڈال دی اس میں جتنے بیوٹیفل سورت کلر آتے ہیں ماشاءاللہ کی زیاد اس پر کلر سارے سبزیں آجاتے ہیں چو میند آکھتے ہیں اپنے بچوں جیسے کہ ہم نے پہلے اب اس میں ہم نے یہ ڈال دی ہے شملا میٹس ڈال دی ہے اس میں ہم نے سرکہ پہلے ڈال دی ہے سرکہ ڈال دی ہے ہم نے سرکہ ڈال چکے ہیں اب اسے ہم تھوڑا سا ہلکا سا ان کی آج تیز آج پہ تھوڑا سا تھوڑا دی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں اب اس میں ہم نے پھول گابیز کیے اب اسے ساروں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو تیز آج پہ کرنا تاکہ سبزیں نظر نہ پڑیں اور دو دومیں تفاصل نمک اور کالی میں تو چاہیئن تھی بس اب اس میں ہم اگر ضرورت ہوئی تو چلیس ہو تو سویا سوس اس میں ہم ایک کریں گے جیسا کہ وہ نے چیز کی ہے تو نمک اس میں ہمیں کام دکھریں تو اس میں نمک ڈالویں کالی مرچے بھی اور ڈالیں گے ہم اس میں ہر اس میں سبزیو کے ساتھ چیزننگ کریں گے تو ہی اس کا ٹیسے نانچو ہے آدھا چمک کالی مرچے اور ڈالیں گے چویا سوس ڈالیں گے اور سبزیو کم نے زیادہ نہیں بکھانا یہ نرم پڑھا دیں گے تو ہمیں پوراں سے اس میں آدھا چپ کپ کچھپ ڈال دیں گے آدھا چپ کچھپ ڈالنے کے بعد اسے مکس کرتے ہیں ہماری سبزی پک کے اس طریقے سے آگئے ہیں ہمارے زیادہ پچھی چلیں جس کو مکس کرنے کے لئے آہا ہمیں بس ملک 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 فیملی میں کم کرسپی کھائی جاتے ہیں اسی لئے میں نے ایسی ریسپی ریڈی کی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر میر چینل لافیز گئیز